امید ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو اگلے مہینے ویسٹ انڈیز دورے پر جانا ہے بھارت کو اس دورے پر دو میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیل لی جانی ہے جس کے لیے بی سی سی آئی نے سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے جیسے ہی ٹیسٹ سکوارڈ کا اعلان کیا سرفراز خان کو لے کر کافی سارے بیان آنے لگے سرفراز خان کو ایک بار پھر سے ٹیسٹ سکوارڈ میں جگہ نہیں ملی سرفراز نے لگتار تین رنجی سیزن میں دمدار بیٹنگ کی ہے خاص کر رنجی ٹروفی دوہزار بائیس تیس میں ان کا پردیشن کافی اچھا رہا سرفراز کو ٹیسٹ سکوارڈ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اس کو لے کر بی سی سی آئی نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے برطاب اور فٹنس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ سکوارڈ کا حصہ نہیں بنے اس کے بعد سوچل میڈیا پر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ رنجی ٹروفی میں دلی کے خلاف میچ میں سرفراز نے جب ممبئی کی اور سے پہلی پاری میں شتک ٹھوکا تھا تو انہوں نے سیلیبریٹ کرتے ہوئے جو انگلی دکھائی تھی وہ انگلی انہوں نے چیف سیلیکٹر چیتن شرما کو دکھائی تھی کچھ سوچل میڈیا ہائنڈل پر دعویٰ کیا گیا کہ ارون جیٹلی سٹیڈیم میں اس سمیہ چیف سیلیکٹر چیتن شرما موجود تھے اور سرفراز نے ان کو ہی انگلی دکھائی تھی اور اسی وجہ سے ان کو ٹیس سکوارڈ میں نہیں شامل کیا گیا حالانکہ بعد میں اس بات کو ساف کر دیا گیا کہ اس وقت چیتن شرما وہاں موجود نہیں تھے بلکہ نیشنل سیلیکٹر سلیل انکولا وہاں موجود تھے سرفراز نے اس میچ میں پہلی پاری میں 125 رن بنائے تھے جبکہ دوسری پاری میں گولڈن ڈک پر وہ آؤٹ ہو گئے تھے دلی نے وہ میچ 8 وگٹ سے جیت لیا تھا ویسٹ انڈیز دورے کے لیے ٹیسٹ سکوارڈ سے چتیشور پوجارہ کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہے پریتو راج گوائکوٹ اور یششوی جیسوال کے طور پر ٹیم میں دو یوہا بلے بازوں کو جگہ ملی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور ایسا ہی تمام کونٹینٹ کے لیے سبسکرائب کریں سپورٹس لائک